اَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِّينَ نَسْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبِّي مِنْ كُلِ ذَنْبٍ وَنَتُوِي رَحِ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَوْنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدُنَا عِلْمًا اللَّهُمَّ آمِينَ میرے بھائیو بات ہم نے کی تھی سورہ فلق سے اور سورہ فلق میں دو باتیں عرض کی تھی کہ فلق کا مطلبت ہے کسی چیز کو پھاڑ کر باہر آنا اور عام طور پر مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے صرف صبح کا نکلنا اور میری معلومات کی حد تک مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ ورحمتان واسعہ یہ پہلے مفسر ہیں جنہوں نے اس میں ثابت کیا اور مجھے ان کی بات بہت پسند آئی کہ جب قرآن نے کہا ہے فلق کسی چیز کو پھاڑ کر باہر نکلنا تو اس میں وہ ساری چیزیں میں شامل ہو جاتی ہیں جو دنیا میں پیدا ہوئی ہیں انڈے سے چیز کا مرگی کے بچے کا باہر نکلنا اور زمین سے جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کو پھاڑ کر چھوٹے چھوٹے کوم پر باہر آنا انسانوں کی پیدائش یہ سب اس میں آتی ہیں اور بہت پیاری بات انہوں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے مدد مانگی جا رہی ہے ہر اس چیز کا واسطہ دیکھا جو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا اس میں ہر وہ چیز آگئی مرشا ریمان خلق کے جو اللہ نے پیدا کیے اب یہ بتائیے کہ اللہ نے کونسی چیز پیدا نہیں کیے ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے اور کس نے پیدا کی ہے اللہ نے پیدا کیا ہے تو جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا جب آپ نے اسی کی مدد مانگ لی تو اب وہ کونسی چیز ہے کہ جو اپنی مرضی سے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے ہر چیز تو اللہ نے بنائی ہے ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں جو کنٹرول سیکشن ہے کنٹرول سسٹم ہے وہ پورا کبورا اللہ کے پاس ہے شیر کو کنٹرول کرنا ہو انسان کو کرنا ہو جانوروں کو کرنا ہو شیطان کو کرنا ہو اور جتنی چیزیں دنیا میں پیدا ہوئی ہیں ان سب کو کنٹرول کرنا اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بچھنا وہ اللہ کے آت ہے اس وجہ سے ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا جادوگر آ جائے اور بڑے سے بڑا کوئی تیسمان خانہ آئے جو اپنی جادو یا اندھے کی طاقت کا حوالہ دے ہمارے سامنے کچھ کرنا چاہے چاہے تو ہم کو نقصان پہنچانا چاہے یا نہ پہنچانا چاہے لیکن اس کا جو کنٹرول سسٹم ہے خدوس آدمی کا وہ اللہ کے پاس ہے اس لئے یہ دو صورتیں بہت ہی اہم ہیں اور اسی لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو بے حساب پڑھتے تھے بات بات پر پڑھتے تھے ہمیں بھی اس کی عادت بنان لینی چاہیے کہ صبح شام میں جہاں ہمیں پریشانی محسوس ہو ہم نے ان صورتوں کو پڑھ لیا اور ہم کو سارا پروٹیکشن مل گیا ومن شر غاسقین اذا وقب اور اور راتوں کے بھی شرز پناہ مانگی ہے جبکہ وہ وقب ہو جائے وقب اور وقب کا ترجمہ لغت کے دباس ہوتا ہے کہ جب رات زیادہ گہری ہو جائے آپ کو پتا ہے انسانی دنیا میں خود وہ انسان جو دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں چور ہیں ڈاگو ہیں قاتل ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں بد اخلاقی کرتے ہیں یہ سب کے سب رات کا انتظر میں رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جہ دور ہو جاتا ہے راتوں کو جاگتا ہے اور غلط کام کرتا ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں غلط کام کرنے کا بطہ بھی نہیں یہ کہ آپ نے شرابی بھی کی جوہی کھیلا رات کرنا اللہ سے غفلت کرنا دین کی باتیں نہ ہونا سی ایسی لوگ ہیں روز آنا بیٹھے ہیں بارہ اور ایک بجے تک خوب غیبتیں ہوتی ہیں اور ادھا ادھا کی الٹی سیڈی باتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح ٹائم گزار دیتے ہیں بزنس مین ہیں ان کی عادت ہے کہ وہ زیادہ دے تک جاگیں اور اس کے بعد میں دنیا کی باتیں کریں چاہے اچھی کریں لیکن ایک مسلمان کا یہ شیوانی ہے کہ وہ رات میں بلا وجہ جاگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو بخاری شریف میں فرمایا ہے قَارَ نَحَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَسْسَمَارِی فِي الْحَدِيثِ سین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں میں جاگ کر بیٹھے رہنا اور باتیں کرنا اس سے منع فرمایا ایک تو وہ وقت کا زیادہ ہے پھر اس میں اور اس کا سب سے برا پہلو کیا ہے کہ جب آدمی رات میں دیر سے جاگے گا تو کونسی تحجد پڑے گا اور کونسی فجر کی نماز پڑے گا تو اصل یہ ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ کی طرف سے وہ ملے اللہ کی طرف سے ہم کو یہ ملنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہم کو جو ہے یہ بات ملے کہ ہم فجر کی نماز پڑے اور اللہ توفیق دے تو تحجد میں بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو بتا رہی ہے کہ جو کہ زیادہ تاریخ ہو جائے زیادہ گری ہو جائے اور والیوں کے شر سے بھی ہماری حفاظت ہو تو ابھی جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ عام مفسرین کے اعتبار سے کیا ہے پھر سے ترجمہ سنیے ومن شردی نفاساتی فی الوقت کا کہ گیرہ لگانے والیوں یعنی گیرہ لگانے والی عورتوں کے شر سے بچائے یہ ایک ترجمہ جو عامتوں پر کیا گیا ہے مگر پھر میں ارز کروں گا کہ مختلف تفاصل دیکھنے کے بعد جو پہلوں نے لکھی ہے اور جو باد والوں نے لکھی ہے اس میں مولانا امین آسن اسلاحی رحم اللہ کی بات مجھے زیادہ پسند آئی کہ یہ جو نفاسات ہے ورڈ جو ہے وہ فیمین جنڈر کا ہے اس وجہ سے عام طور پر مفسرین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اس سے مرا صرف عورتیں ہیں جو جادو کرتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے الفاظ جو ان کے موں میں آتے ہیں جو ابھی آنا مگڑا مشرم کر کے بولتے ہیں اس کے بعد تاگے میں ایک گیرہ لگاتے ہیں اور اس گیرہ لگانے کے بعد اس کے بعد پھوکتے ہیں تو اس سے گویا ایسا ہو رہا ہے کہ وہ جس کے خلاف یہ عمل کر رہی ہیں اس کو گئے اور باندھ رہی ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے لیکن ایک اشارہ تو یہ ہے ہی کہ جو جادوگروں کا یا جادوگردیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے لیکن نفاثات جو ہے اصل میں جب مونس کہا گیا تو اس سے مراد ہے الارواح الخبیثہ روح کی جمع ہے ارواح اور روح کہتے ہیں انسان کی جان کو لفظ روح عربی میں مذکر امونس دونوں استعمال ہوا ہے اور یہ جو ہے یہاں پر جب اس کے آپ جمع کہیں گے ارواح تو اسے پھر عربی میں فیمیری استعمال کرنا ہوگا تو اگر 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 آپ اس کے پہلے پڑھیں وہ روحیں جو کہ یہ اس طرح کی جادو کرتے ہیں اور گرہ لگاتے ہیں اب اس میں مرد اور عورت سب کے سب آگئے جن بھی آگئے انسان بھی آگئے مرد بھی آگئے اور عورتیں بھی آگئیں کیونکہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ لفظ ارواح کے معنی میں ہے النفاتات یعنی الارواح النفاتات تو جب ارواح کہیں گے وہ مونس ہے وہ فیمینائن جنڈر ہے لہذا نفاتات فیمینائن آئے اور اس سے مراد صرف عورتیں نہیں ہیں بلکہ وہ سارے لوگ ہیں جو مرد ہو یا عورت ہو اور اچھے ہو یا برے ہو مسلمانوں میں ہو یا غیروں میں ہو انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو لیکن وہ جو جادو کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے تو اس میں سب لوگ آگئے وَمِن شَرِّ نفاتات فیلوقت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کے حَسَد سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں اب اس میں لفظ حَسَد جب آیا تو عام طور پر یہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر مجھ سے حَسَد کرے تو مجھے اس کے حَسَد سے میری حفاظت ہو آپ کو پتا ہے کہ جو آدمی حَسَد کرتا ہے صرف دل میں نفرت کرتا ہے اتنی بات نہیں ہوتی بلکہ وہ جس سے حَسَد کرتا ہے اس کے دل میں نفرت کی وجہ سے پھر اس کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے اور ایسی پلاننگ شروع کرتا ہے کہ وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھن جائے مال و دولت چھن جائے بیٹا چھن جائے بیٹی چھن جائے بیوی پر اثر ہو کاروبار خراب ہو جائیں صحت خراب ہو جائے وغیرہ وغیرہ ہزاروں باتیں ہیں یہاں بھی ماشاءاللہ مولانا امین آسطن اسلائی نے پچھلوں اور اگلوں کے مقابلے میں ایک بہت ہی نفیز بات کہی ہے بہت نفیز بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آپ سے حسد کرے تو آپ دعا ماغنے کہ اللہ مجھے اس کے حسد سے بچا دے بلکہ اس آیت میں غوثے سنیے گا امین شریحا شیدین حسد کرنے والے کے حسد سے مجھے بچائے تو یہاں پرٹیکولرلی پھر سنیے گا یہاں پر پھرٹیکولرلی لفظ حاسد سے مراد ہے شیطان اب آپ بولیے شیطان اور حسد کرنے والا کچھ بات ہمیں نہیں سمی آئے گی لیکن اگر آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں اور میں تدبر قرآن کی وجلتے لے کے بیٹھا ہوں کہ جس میں انہوں نے تشریح کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی بات ڈائریکٹلی آپ کو سناؤں تو دیکھئے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کس حد تک جو ہے اللہ نے جو بات فرمائی ہے تو ہمارے یہ مولانا صاحب نے کتنی پیاری بات کہی ہے دیکھئے مولانا اس میں لکھ رہے ہیں کہ آخر میں حاسدوں کے حسد کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے اگرچہ لفظ حاسد یہاں عام ہے اور اس کو عام ہی رکھنا چاہیے اس لیے کہ جس حاسد کا حسد بھی بورانی شکل اختیار کر لے وہ قابل کے حسد کی طرح حابیل کا خون بہا کر ہی رہتا ہے حابیل اور قابل حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اور اس نے قابل کو ان پر حسد ہو گیا حابیل پر اپنے ہی بھائی کا خون کیا وہ حسد کا نتیجہ تھا اس وجہ سے اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے لیکن مولانا لکھ رہے ہیں ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ بنی آدم انسانوں کا سب سے بڑا حاسد حسد کرنے والا شیطان ہے اور اس کو خاص جو نفرت ہے وہ عقیدہ توحی سے انسانوں نے اللہ کو ایک مانا انسانوں نے اللہ کو سجدہ کیا اس نے سجدہ نہیں کیا انسانوں کی وجہ سے اس کو جنت سے باہر نکلنا پڑا اور اللہ نے کہا کہ وہ رجیم ہے ریجیکٹڈ ہے مردود ہے تو اب اس کو حسد ہونے والا کہ اچھا تم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو ایک مان کے جنت میں جانا چاہتے ہونا مجھے حسد ہے میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے جاؤگے اور یہ بات قرآن کی مختلف آیاتوں میں لکھی ہیں تو آگے مولانا فرماتے ہیں اس عقیدے سے برگشتہ کرنے کے لیے یعنی ہٹانے کے لیے اس نے اپنے عظم کا اختیار اظہار کیا ہے شیطان اظہار کیا قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہاں دیکھئے سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے تو مولانا لکھ رہے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیتوں کو پڑھئے تو لفظ حسد کے جو الفاظ کا زور ہے وہ خود بخود واضح ہو جائے گا اب دیکھئے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا اللہ نے فرمایا اور شیطان کی کیا بات بیان کی سورہ بنی اسرائیل میں ہے شیطان نے کہا اچھا یہی ہے وہ جسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر تُو نے مجھے قیامت کے دن تک مولت دے دی تو میں اس کی ضروریت کو چٹ کر جاؤں گا مولانا نے اس کا ترجمہ کیا چٹ کر جاؤں گا تو اسے ہی ترجمہ کیا اللہ قلیلہ صرف تھوڑے ہی ہیں جو میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گے آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے اس میں جگہ جگہ جب شیطان احضرت آدم کے واقعہ ذکر کیے گئے ہیں تو اس میں شیطان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ میں بھی بنوں آدم کو آدم کے اولاد کو بہکا کر رہوں گا سوائے کچھ لوگوں کے جن پر میرا دعاو نہیں چلے گا اب ہم یہ کیوں تحق کر لیں کہ شیطان ہم پر ضرور وسوسہ ڈالے گا اور ضرور گمدہ کرے گا ہم اور آپ یہ کیوں نہیں تحق کرتے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں گے انشاءاللہ جن پر شیطان کا زور نہیں چلے گا آگے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قالت حب اللہ نے فرمایا جاؤ فمن تبیعک امینہم وین جہنم جزاؤکم جزاؤں موفورا یہ جو آیتیں ہیں ان کو اس کے لحظے میں پڑیئے نا بڑا لطف آئے گا اللہ تعالیٰ میں جاؤ شیطان سے کہا جو ان میں سے تیرے پیرو بنیں گے یہ مران نے ترجمہ کیا ہے یعنی جو بھی تیرے راستے پر چلیں گے تو تمہارا بدلہ پورا کرنے کے لیے جہنم کافی ہے یعنی تم کو نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی کرنے کا سب سے بڑا بدلہ دینا ہے اسے جہنم دینا کافی ہے وَسْتَوْزِسْ مَنِسْتَطَعَةَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكْ وَعَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكْ وَرَجْلِكْ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِيدْهُمْ وَمَا يَعِيدْهُمْ شَيْطَانُ إِلَّا بُرُورًا جی تو ان میں سے جن پر بھی تیرہ بس چلے ان کو اپنے پروپیگنڈے سے غیر لے ان پر اپنے جو تیرے پاس چل کر جانے والے لوگ ہیں اور جو سواروں کا جانے والے لوگ ہیں یہ بولنے کا مطلب ہوتا کہ تو جو در طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے اور ان کے مال اور اولاد میں بھی حصہ پٹا لے شیطان مال میں حصہ لیتا ہے حضور خرطی کراتا ہے اور گناہوں میں خرص کراتا ہے شیطان اولاد میں حصہ لیتا ہے اولاد کو ماباب کی خلاف اکسا دیتا ہے ماباب کو اولاد سے نفرت دلاتا ہے کاندانوں کو تباہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا تو ان سے تو جو چاہے جھوٹے جھوٹے وعدے کر لے اور شیطان کے جسے وعدے ہیں سب دھوکے کے ہیں اِنَّا عِبَادِي لَيْزَتْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں اور تیرا رب اعتماد کے لیے کافی ہے وَقَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلَةَ اب دیکھئے کہ اس آجت میں وہ اللہ تعالی سے سب سے پہلے کہا اس نے بولا کہ اگر مجھے تجھ میں موقع دے رہی ہے نا میں تو ان کو ضرور گمرا کر کے چھوڑوں گا اور اللہ نے فرما کہ جا جو چاہے کر لے جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کون ہیں جو دن میں روضہ اور رات میں عبادتیں کرتے ہیں جی نہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کون ہیں جو علماء اور حفاظ اور مجاہدین بندے ہیں جی نہیں یہ تو ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ مسلمان بندہ جو گناہ نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہو جائے تو رو رو کے معافی مانگتا ہے اور دل ڈر جاتا ہے جہنم سے ڈرتا ہے سچے دل سے معافی مانگتا ہے یہ سب اللہ کے خاص بندے ہیں ہر عام مسلمان اور ہر خاص مسلمان جس کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہو اور بچنے کی کوشش کرے اور کبھی کبھی پھنس جائے یہ نہیں کہ بچنے کی ہر بار کوشش کرتا رہا ہر بار پھنس جائے اس کا مطلب ہے دیری سمتی کہ تم جو بچنے کی کوشش کر رہے ہو اس میں تمہیں تم سیریس نہیں ہو تب ہی جا کے شیطان تم پر حملہ کر رہا ہے تو میرے بھائیوں اس میں واقعیتاً سب سے بڑا حسد کرنے والا ہم انسانوں کا ہم مسلمانوں کا وہ شخص نہیں ہیں جو ہمارے رشتداروں دوستوں اور پڑوسیوں میں ہیں بلکہ سب سے بڑا حسد کرنے والا شیطان ہے ہر اکیلہ مسلمان وہ جنت میں نہ جائے شیطان اپنے حسد بود غصہ اور جنت سے نکالے جانے کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور اسی لیے میں نے ارس کیا تھا کہ جب جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں کافے کے گھر میں تو شیطان کو اس کا غصہ آتا ہے کہ یہ انسان جو میرے دشمن ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے تو وہ چونٹی لیتا ہے حدیث میں اور بچہ روتا ہے تو ایک تو یہ بات ہے ابھی سورہ فلق جو ہے ہم نے اللہ کے حکم سے پوری کی اور اب ہم دوسری سورہ شروع کرتے ہیں وہ ہے سورہ الناس تو ہم سب سے پہلے سورہ الناس جو ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیر سے ہم اس کا جو ہے کچھ تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں جو فرمایا ہے وہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور شریف پڑھ لیا کیجئے کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں یہ مدبولی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ صحیح بولنے کا مطلب ہے کہ آپ اس سے دور ہونا چاہتے ہیں وہ کفریہ لفظ ہو جائے گا اور جلد بازی میں اردو میں ہم اسے بول بیٹھتے ہیں تو آپ کو بلنا ہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے آپ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی میں مدد چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے رب یہاں پہلے لحظ کیا سنا آپ نے رب بی ناس ایک تو لفظ آیا ہے رب دوسرا لفظ آیا ہے ناس ناس کی جئے کہتے ہیں لوگوں کو اب اس میں ہر شخص شامل ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی نشستوں میں جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور جس میں پیدا رکو ختم ہونے کے بعد یا ایوہ الناس سے دوسرا رکو شروع ہوتا ہے تو میں نے آپ کو وہاں پر مہاراشتہ میں بیڑ جو صلاح ہے وہاں کے ہندو کی کہانی پوری سنائی تھی کہ اس ہندو کو اس لفظ ناس نے اسلام سے روش ناس کرایا اور اسلام لانے کی توفیق دی صرف تذکرے کے لیے ارز کروں کہ وہ دوست اپنے مسلمان دوست کے ساتھ ہندو وہ اپنے وطن سے لے کے نکل کے تبریقی جماعت میں چلا گیا تھا مسلمان اور وہ دونوں کی دوستی تھی تو وہ ہندو بھی چلا گیا تھا اور مسلمان اجتماعات میں بیٹھتا تھا ہندو جا کر شہر گھومتا پھرتا شہنما میں جاتا یہ سب کرتا اور ایک دن جبکہ اس کا اجتماع کا آخری دن وہ ہندو پہلے آ گیا پہلے آیا اس نے دیکھا کہ بیان چل رہا ہے تو پھر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں بیٹھ کر میں تو مسلمان نہیں ہوں وہ اس نے خود کہا ہے میں نے سوچا اور یہ بات میں نے آپ سے بتائی تھی کہ اس نے مجھ سے خود کہا ہے میں اس سے ملا ہوں تو اس نے کہا کہ مولانا میں نے سوچا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں تو میں کیوں بیان سنوں میں پلٹنے والا تھا کہ جو مولانا بیان دے رہتے اللہ انہیں جزا کر دے انہوں نے قرآن کی جو آیت پڑی اس میں یہ لفظ ناس آیا اے لوگو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں پلٹا اور یہ مولانا نے تقریب میں کہا اے لوگو میں رک گیا اور میں نے کہا اچھا قرآن تو کہہ رہا ہے اے لوگو لوگوں میں تو میں بھی شامل ہوں تو چلو سنتے ہیں کہ بھئی قرآن لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے اور پھر وہ جو سننے بیٹھا تو بیٹھا ہی رہ گیا اور مسلمان ہو گیا میرے بھائیو اپنے قرآن کو پہچانو اس کا ایک ایک لفظ دنیا کے سارے ڈائمنڈز ملا کر رہے رکھیں تو اس کی قیمت نہیں ہے تو یہاں دیکھئے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جب دعا مانگو تو کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ ملک الناس لیکن پھر لفظ ناس آیا جو لوگوں کا بادشاہ ہے ملک الہند ملک امریکہ اور کسی بھی ملک کا نام لے لیں تو یہ چھوٹی چھوٹی یہ ٹکڑے ہیں زمین پر انسانوں کے بناہ ہوئے اور اللہ کے بناہ ہوئے نظام کے مطابق کہیں پر کوئی بادشاہ ہے تو کہیں پر کوئی اور لیکن جب آپ یہ دعا پڑھیں ملک الناس میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا میں لوگوں کے بادشاہ کی مدد چاہتا ہوں اب بتائیے کہ لوگوں کا بادشاہ کون ہے ہر زمانے میں جو بے شمار انسان پیدا ہوئے ان کو کس نے پیدا کیا اور سارے جانور اور سارا دین اور رات اور سارے سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے اور سیارچے اور جس چیز کا بھی آپ نام لینے ان سب کا بادشاہ کون ہے اللہ ہے اور آگے پھر ہے الہی ناس میں لوگوں کا جو الہ ہے معبود ہے تو میں ان کی پناہ مانگتا ہوں اب دیکھئے کہ تین دفعے لفظ ناس 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 آیا ہے اور اس کے پہلے جو لفظ آیا ہے رب ملک اور الہ اس میں بڑا تعلق ہے سب سے پہلا سوال دنیا میں ہے کہ یہ جو نظر آنے والی چیزیں ہیں اور جو نظر نہیں آتی ہیں ان کو پیدا کس نے کیا ہے انہیں کھلاتا بلاتا کون ہے چھوٹے سے بڑا کون کرتا ہے ان کی کھانی پینے اور ضروریات کی ساری چیزوں کو دنیا میں دیتا کون ہے ہمارے مانگے بغیر ہم کو صورت کی روشنی مل جاتی ہے ہمارے مانگے بغیر جو ہے وہ جو ہے رات کے سکون ہم کو مل جاتا ہے آٹومیٹک کا لفظ تو انسان نے بہت بات میں بولا ہے یہاں تو ہر چیز آٹومیٹک ہے کہ درستوں پر فنوں کا بننا اور غلے کا اگنا اور دن اور رات کی روشنی کا مل جانا اور ہزاروں باتیں کہی جا سکتی ہیں یہ سب کا سب آٹومیٹک مل رہا ہے تو یہاں یہ کہا گیا ہے رب الناس سب لوگوں کو ان کی ہر ضرورت پوری کرنے والا جو رب ہے میں ان کی پناہ مانگ رہا ہوں اب جو سب لوگوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے اگر وہی لوگوں کا بادشاہ نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا یہ کمپنی ہے جس کمپنی کے تمام سٹاف کو حبیب بھئی سیلری دے رہے ہیں تب اس کمپنی کے مالک حبیب بھئی ہوں گے یا سیلری لینے والوں میں سے کوئی ایک اس کمپنی کا مالک ہوگا ہسنے والی بات ہے تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر جاندار کو غیر جاندار کو اس کی ہر چیز دے رہا ہے پھر اب اللہ نہیں بادشاہ ہوگا تو کون ہوگا تو یہاں ملک الناس یعنی ایک ورڈ ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہی کوئی بولنے کا حق ہے تیسری بات اللہ رب ہے پال رہا ہے اللہ بادشاہ ہے تو اب عبادت کیس کی کریں گے کسی ایک سوائی زیٹ کی کریں گے یہ بھی عجیب عقل کے خلاف بات ہے تو آپ دیکھئے کہ اس آیت میں کتنا زور ہے اس کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر سمندر چھپا ہوا ہے حفاظتوں کا محبتوں کا پالنے کا خیال کرنے کا تو اتنے بڑے اللہ کی جب آپ پناہ مانگو اس سے مدد مانگو اس سے پروٹیکشن چاہو تو زمین پر ایک معمولی چلنے والا جادوگر یا مرد یا عورت یا کوئی بھی وہ آپ کا کیا بگاڑ لے گا ایک طرف دنیا میں ایک شخص ہے اکیلا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے مسلمان ہو اللہ ہر مسلمان کے توفیق دے کے وہ جادو سے دور رہے اور یا چاہے غیر مسلم ہو وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے وہ جادو کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے یا نہ ہو وہ کر رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں دن و رات میں ان صورتوں کو بار بار پڑھ رہے ہیں جادوگر جو کچھ بھی کر رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے مگر جادوگر کے پیدر کرنے والے کو اور آپ کے پیدر کرنے والے کو یعنی اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے اب جادوگر کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ یہ صورت پر پڑھ کے بار بار اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو اب کیا ہوگا بتائیے جادوگر کا جادو نظر نہ آنے والا آپ کے اوپر اثر کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نظر نہ آنے والی وہ اثر کرے گی ایک اکیرہ شخص جادوگر آپ کو نقصان پہنچائے گا یہ تو یقین آتا رہا ہے اور اس سے ڈل لگ رہا ہے اور وہ رب جس نے اس کو آپ کو ساری دنیا کو پیدا کیا اور ہر چیز کا کنٹرول سسٹم جو اس کے ہاتھ میں ہیں جب آپ یہ صورتیں پڑھیں گے مدد مانگیں گے تو آپ کو مدد نہیں ملے گی تو میرے بھائیوں ان صورتوں کی قدر کیجئے اس کے اندر اللہ نے بہت ہی طاقت رکھی ہے اور اس کے دریئے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مسئلے کو حل کرے گا تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ رب ہے ہمارا اللہ ملک ہے ہمارا اللہ تعالیٰ الہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے بچنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں کس سے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی مدد دے تو وہ کون ہیں جس سے آپ در کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے تیری مدد چاہیے وہ آگے کی آیت میں ہے کہ اللہ مجھے وسواس خناس یہ ایک ساتھ جرزو ہے وہ ایک ہی شخص کا ہے آپ دیکھئے کہ یہ جو الفاظ ہیں اس کے اندر واؤ نہیں آیا یعنی کیونکہ اگر باؤ آتا ہے تو پھر دو افراد ہو جاتے ہیں جیسے میں کہوں کہ آزم بھئی اور شریف بھئی مجھے ملے تھے اس کا مطلب ہے ایک انسان ہے جس کا نام آزم ہے ایک انسان ہے جس کا نام شریف ہے دونوں ملے تھے اگر میں ایسا بولوں آزم شریف ملے تھے تو سننے والا کوئی بھی یہ سمجھے گا کہ یہ ایک شخص کے بارے میں بول رہے ہیں جیسے ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو ہم نام رکھتے ہیں کمبائنڈ ہے پہلے لفظ محمد ہے بعد میں آدم ہے پہلے لفظ محمد ہے بعد میں زفر ہے پہلے لفظ محمد ہے بعد میں شریف ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جو کمبائنڈ نام ہیں محمد آدم محمد زفر محمد شریف محمد حبیب محمد انور محمد آفتاب اور ہمارے سما بھائیوں کی تو یہ ایک نام ہو جاتا ہے اگر کسی بھی دو نام کے درمیان میں آپ کسی بھی زبان کا اور استعمال کر دیں یا وا استعمال کریں عربی میں واقع مطلب ہوتا ہے اور یا انگلیش کا انڈ استعمال کریں آزمین حبیب اب دو افراد ہو گئے آزمین شفی شریف دو ہو گئے لیکن آپ کہیں کہ آزم شریف یا شریف آزم اب اس طرح کے دو نام جواب لیں گے ایک ساتھ تو سمجھا جائے گا کہ وہ ایک ہی نام ہے تو اس طرح سے جب اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا تو کیا کہا من شریف الوسواس الخناس الوسواس والخناس نہیں بولا اللہ نے تو وسوا جو ہے وہی خناس ہے اور جو خناس ہے وہی وسواس ہے ہم اللہ تعالیٰ کی روبوبیت اس کی اس کی ملکیت ملکوتیت اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت ان سب چیزوں کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں پروٹیکشن دے دے وسواس خناس سے وسواس وسواسے ڈالنے والا خناس خناس کہتے ہیں ایسی ایسے شخص کو جو چھپ کر وار کرے مگر یہ صحیح ترجمہ نہیں ہوا ہے خناسہ یا خناس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے وہ آپ کی آپ کی تارک میں رہے وہ چانس سے ڈھونڈتا رہے کہ آپ کے اوپر حملہ کریں حملہ کرنے کے لئے جیسے ہی آگے بڑھے اگر آپ خوشیار ہو گئے وہ پیچھ ہٹ جائے پھر چھپا لے اپنا آپ کو پھر آپ کو غافی دے کے پھر آپ کے اوپر حملہ کریں تو چانس ڈھونڈتا رہے چھپتا رہے ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کرتا رہے تو یہ خناس ہے پہلے لفظ دیجئے وسواس شیطان کا دوسرا نام وسواس ہے وسواس یعنی وسواسہ ڈالنے والا وسواسہ کدھے کہتے ہیں برے خیالات کو دل میں ڈالنے والا ابھی آپ حرم بیٹھیں ہم اچھی بات سن رہے ہیں ہمارے دل میں اچھے خیالات آ رہے ہیں اگر ہم کوئی بری چیز دیکھیں گے بری چیز پڑھیں گے بری لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے اب ہمارے دل میں بری خیالات آئیں گے تو جہاں ہر انسان وہ گھر میں ہو دکان میں ہو باہر ہو سڑک پر ہو کام کر رہا ہو کما رہا ہو نماز پڑھ رہا ہو سجدے میں ہو رکو میں ہو مسجد میں جا رہا ہو یا خدا نہ خاصہ غلط جگوں پر جا رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو اللہ نے اس کو یہ طاقت دے دی ہے کہ تُو انسان کے ساتھ چوبیت گھنٹے سوار ہے یہ شیطان کیا کرتا ہے اس کا صرف ایک کام بری بات سوچنے پر ڈالنا برے خیالات دل میں ڈالنا بری باتوں کو اکسانا یہ بہت اچھی چیز یہ کرو یہ کرو اس میں فائدہ ہے یہ ایسا ہے دیکھو اس میں یہ کرو اس کے اندر یہ فائدہ اس کے اندر وہ فائدہ ہے نہیں ایچھے کرو یہ جھوٹ بولو وہ سچ بولو یہ کرو وہ کرو شیطان کا صرف اتنا کام اور یہ جو جب وہ بری بات دل میں ڈالتا ہے تو بری بات آنے کے ساتھ ہی ہر انسان کے دماغ میں دو ایکشن آجاتے ہیں ایکشن وہ ایسا ہی کرنے کا دوسرا ایکشن نہ کرنے کا میں سوچا ہوں میں ایک بزنس مین ہوں اور میرا نام ہے میرا پارٹنر میری بہت عزت کرتا ہے اور اس کو مجھ پر کامل بھروسہ ہے اور ایسا ہوا کہ ایک ڈیلنگ میں نے کی جو اس کو معلوم نہیں تھی اور اس میں مجھے زبردست فائدہ ہو رہا ہے اب شیطان نے وصدہ ڈالا یہ ڈیلنگ اس کو تو معلوم نہیں ہے تو چھپا دے اس کو مت بتا اور یہ تو پیسے رکھ لے یہ ہوا وصدہ اس وصدہ سے کہ سنتے ہی ایک شریف پارٹنر وہ کیا کرتا ہے نہیں 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 وہ دل میں ستا نہیں نہیں میں اسا نہیں کر سکتا میں اس کا بھروسہ نہیں توڑ سکتا آپ نے دیکھا وصدہ دل و دماغ کے اندر آنے والا خیال ہے کہ برا خیال شیطان نے ڈالا اگر شرافت باقی ہے ایمانداری باقی ہے اللہ سے تعلق باقی ہے آپ نے نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا اور اس کے بعد نہیں میں اسا نہیں کروں گا مگر دوسرا جذبہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہاں یہ بہت اچھی بات ہے میں نہیں بتاؤں گا ایسا نہیں بتاؤں میں نہیں پتا چلے دوں گا میرے نالج میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں جاں دکان کھولی اور جب اللہ نے انہیں کچھ پیسے دینا شروع کیے انہوں نے سلح رحمی کرنا چاہا اپنے رشتہ داروں کو بلایا اپنے بھائی کو بلایا اپنے بھتیجے کو بلایا فلاں کو بلایا اس کو بلایا اس کو بلایا وہ نیک و اچھے عدمی تھے آنے والا محتاج تھا انڈیا میں تھا غریب تھا پریشان تھا سگے بھائی نے یا بھانجے بھتیجے نے یا فلاں فلاں نے رحم کھایا یہاں لانے کا انتظام کیا ٹھہرایا کھلایا پیلایا اور اس کے بعد میں پھر اپنا پارٹنر بھی بنا دیا اپنی بزنے دیکھنے کے لیے دکان پر بٹھا دیا اور جب کچھ دن گزرے اب ان کو ہری ہری سدھنے لگی اب شیطان نے وسوس سے ڈالا کہ دو ہزار تو ملتے ہیں اتنا کاروبار ہو رہا ہے نا تو روزانہ کے دس بیس پچاس دن ہم جیب میں جانے لگے یہ کیا ہی ہے یہ وسوسہ ہے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اپنے محسین کے ساتھ دھوکہ دے ماں باپ پوری کرتے ہیں بڑے ہو گئے کمانے لگ گئے زبان لمبی اب شیطان وسوسہ ڈالتا میں اببہ کی بات کیوں سنوں میں ماں کی بات کیوں سنوں نہیں میں یہ نہیں کروں گا میں وہ کروں گا اب ماں باپ کچھ رہا ہو گئے بے وقت ہو گئے ظلیل ہو رہے ہیں اپنے بیٹوں کے ذریعے اپنے بیٹیوں کے ذریعے یہ کیا ہے یہ وسوسیں شیطان کا کام ہے دل کے اور دماغ کے اندر برا وسوسہ ڈالنا مگر میں نے ارس کیا کہ وہ جو وسوسہ ہے ہر ایک کے دماغ میں آتا ہے اس کے فوراں دو ریاکشن ہوتے ایک اچھا اور ایک برا شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا وہ فلاں آدمی کو تو میں جا کر ایک تھپڑ لگا ہوں پھر فوراں دوسرا آپ کے بات دل میں آئے نہیں نہیں میں اس کو نہیں مار سکتا مجھے نہیں مانا چاہیے میں فلاں کو جا کر گالی دوں گا فوراں دل میں دوسری بات آئی ہاں ضرور دوں گا یا دوسرا وسوسہ آیا کہ نہیں 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 میں نہیں دوں گا تو شیطان کے ہر وسوسے سے فوراں ہی ہر انسان کے دل و دماغ میں دو طرح کے ریاکشن آتے ہیں یا اچھا یا برا اگر شیطان نے برا وسوسہ ڈالا اور انسان نے اس پر عمل کرنا سوچ لیا اس بری بات پر عمل کرنا سوچ لیا تو یہی شیطان ہے کہ وہاں سے بھاگ آتا ہے جب اس نے آپ کو برے کام پر لگا دیا وہاں سے ہڑے آتا ہے پران مجید میں تیرے بارے میں آیا تھے یہ ایک بہت بہت ٹرافی کا میرے بھائیو ہمیں اپنے شیطان کو بھی سمجھے گی سب سے پہلے ضرورت دو چیزوں کی ضرورت ہے اپنے رحمان کو پہچان لو کہ میرا رب جو رحمان ہے وہ کون ہے کیا ہے کتنا رحم ہے کیوں رحم ہے اور دوسرے اپنے شیطان کو پہچان لو کہ شیطان وہ ہمیں کس طرح سے بہکار آیا ہے اور کسی طریقے سے ہٹا رہا ہے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ پھر میں اگلی مجلس میں ارس کروں گا اور آج ہم اس بات پر درست کو ختم کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس بڑی عظیمشان سوٹتے ہیں اسے ہمیں روز آنا پڑنا ہے تاکہ نظر نہ آنے والے شیطان کے حفظ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر نہ آنے والی مدد ہم کو ملتی رہے اور دوسرے شیطان جو وسوسے ہمارے دل میں ڈال رہا ہے یا ہمارے خلاف کسی اور کے دل میں ڈال رہا ہے اور وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے ہم یہ علم نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ چھپ کر کون وار کرنے والا ہے تو چھپ کر وار کون کرنے والا ہے اس کا مقابلہ کون کرے گا وہی کرے گا جو چھپ کر اس وار کو روک سکتا ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے اللہ تعالی ہمیں آ دی ہمارے گھر والوں کی ہمارے کاروبار کی دین اور دنیا کی ہر طرح سے اور ہر مسلمان کی حفاظت سرمائے آمین